اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ابل قاسم رحمه تاله الطیبین الطاهرین المعثومین والعنة اللہ علی عزائی هم مجمعین من جوم عزائی لیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی في کتابه المبین وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ لَا اِكْرَاهَا فِي الدِّينَ قَدْ تَبَيَّنَ الْرُشْدُ مِنَ الْغَيْبِ سلوات بھیج دیں محمد و عَلَانَ ارشادِ اَخْدَسِ جنابِ رب العزت ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں ہے حدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتایا جاتا ہے عزیزانِ قرآنی میں نے جو سلسلہِ بیان آپ کے سامنے شروع کیا اس میں کل تک میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنے کی کوئش کی کہ دین کیا ہے دین کا تھیم کیا ہے دین کی سپیٹ کیا ہے دین کس لیے آتا ہے اور دین کا مشن کیا ہوتا ہے یہ تمام باتیں گزشتہ تین مجلسوں میں میں نے کوئش کی کہ آپ حضرات کی خدمت میں واضح ہو جائیں اب آج سے میرا بیان بہت توجہ اور غور سے سنیا گیا یہ بیان جو کل تک تھا یہ تو اس لیے تھا کہ ذہنوں کے ریکارڈ میں یہ بات پڑی رہے کہ دین یہ ہوتا ہے اب آج سے مجھے آپ کو یہ سنانا ہے کہ اسلام کے ساتھ پیراولم کہاں سے شروع ہوئی اور اسلام کے ساتھ کیا دشواری ہوئی کہ وہ دین جو امن و امان کے لیے آیا تھا وہ دین جو دنیا میں پھول برسانے آیا تھا وہ دین جو کمزوروں غریبوں پریشہ حالوں دکھ درد کے مارے انسانوں کے دکھ درد کے علاج کے واسطے آیا تھا آج دماغوں میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ وہ دنیا میں پیراولم سکریئٹ کر رہا ہے وہ پریشانیاں پیدا کر رہا ہے وہ زہمتیں پیدا کر رہا ہے اس کے اندر دہشرتگرد پیدا ہو رہے ہیں اس کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے دنیا سکون سے نہیں رہ سکتی یہ کیا معاملہ ہے کیا چکر اور ایسا کیوں ہوا کہ وہ بات جو اچھائی کے لئے آئی تھی وہ برائی بن گئی اور وہ بات جو خیر کے لئے آئی تھی وہ شر بن گئی اور وہ پیغام جو انسانوں کے دکھ درد کا علاج کرنے کے لئے آیا تھا آج اس پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ انسانوں کو دکھ درد میں مبتلا کر رہا ہے اس کے اندر مخالفوں کی مخالفتوں کا بھی تجزیہ ہونا ضروری ہے کہ جو ہمارے مخالف ہیں اور ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے متعلق اس طرح کے خیالات کیوں پیش کر رہے ہیں اور کیا ازباب ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے جو ہرگز ہرگز ہمارے اوپر نہیں لگنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کہیں کے اوپر کوئی خامی یا کمزوری تو نہیں رہ گئی ہے یا ہمارے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم صحیح دین کی تصویر دنیا کے سامنے نہیں پیش کر پائیں عزیزان اکرامی جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے جو لوگ سن رہے ہیں میں ان سے بڑی خصوصی توجہ کی اپیل کر رہا ہوں کہ وہ ایک ایک میرے جملے کو بڑی توجہ اور غور سے سنیں اسلام ایک دین ہے یہ ذہن میں رکھیے گا اسلام ایک دین ہے دھرم ہے ریلیجن ہے مذہب ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے قرآن پاکھی کی یہ آیت بھی ہے جس سے میں اپنی گفتگو روز شروع کر رہا ہوں کہ لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے اس کے اندر خاص طور سے اپنے ذہن کی تمام روشنی کا فوکس آپ ڈالیے لفظ دین کے اوپر دین کے اوپر پورا زور دیجے کہ دین کیا ہے اس لیے کہ اسلام کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ بہت کچھ دنیا میں حکومتوں کے کام ہوئے ہیں جس کے اوپر دین کے بینر لگائے گئے ہیں بہت کچھ دنیا میں حکومتوں کے کام ہوئے ہیں جس کے اوپر دین کے بینر لگائے گئے ہیں تو جب بات دین کی ہوگی تو دین کے اصول کے تحت ہوگی اور جب بات حکومت کی ہوگی تو زبان پر ہوگا لفظ دین عمل ہوگا حکومت چونکہ زبان و عمل میں فرق ہو جائے گا لہذا دنیا میں وہ شاید بدنام ہو جائے گی اسلام کے ساتھ یہی ہوا اب آئیے میرے ساتھ اسلام کی ہسٹری سنیے یہ بات بہت پرانی ہے اور اتنی پرانی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے کی ہے یہ بات اتنی پرانی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے کی ہے حضورِ سرورِ کائنات دین لے کے آئے اور انہوں نے مکہ میں جہاں انسانیت دم توڑ رہی تھی اور سسک رہی تھی جہاں طاقت کا راج تھا جہاں ظلم و جور کی حکومت تھی جہاں کالے اور گورے آقا اور غلام مالدار اور غریب کے درمیان بڑا دسکرمنیشن تھا بڑا فرق تھا بہت موچنیج تھی جہاں غلاموں کو جانوروں سے بتر زندگی گزارنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا جہاں دنیا غلط رسم و رواج کے بندھنوں میں جکلی بھی تھی جہاں نیکی اچھائی اخلاق اور شرافت نام کی چیزوں کا کوئی قریب قریب وجود ہی نہ تھا ایسے انہیرے گھٹا ٹوپ انہیرے ماحول میں اللہ کے سب سے بڑے رسول نے شمِ مذہب جلائی دین کی شمہ روشن کی اللہ کے حکم سے غریبوں نے کمزوروں نے مہتاجوں نے غلاموں نے بے سہارا لوگوں نے ویکر سکشن نے اسلام کو بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھا کہ شاید اس پیغام میں ہمارے دکھ درد کا علاج ہے شاید اس میں ہماری مصیبتوں کی دوا ہے شاید اس کے اندر ہماری تکلیفوں کے لیے کوئی سہارا ڈھوڑا گیا ہے لیکن طاقتوروں نے دولت مندوں نے پیسے والوں نے جتے والوں نے قبیلے والوں نے اس پیغام کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا آپ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تعداد بھلے غریبوں کی زیادہ ہو لیکن طاقت پیسے والوں کے پاس ہوتی ہے تعداد بھلے کمزوروں کی زیادہ ہو لیکن انفلوینس طاقتوروں کا زیادہ ہوتا ہے یہی اسلام کے ساتھ بھی ہوا پتھر آنے لگے نازبہ جملے آنے لگے ظلم ہونے لگے ستم ہونے لگے کاٹے بچھائے جانے لگے قتل کی تدبیریں ہونے لگیں ستایا جانے لگا سوشل بائی کارٹ ہونے لگا وہ تو یہ کہیے کہ رسول بھی کچھ ایسے بے سہارا نہ تھے اور اسلام کی شما کا محافظ اللہ تھا لہذا آندھیوں سے یہ چراغ گل نہ ہو سکا اور دوسرے اللہ نے شمِ ہدایت کے لیے کچھ فانوس بناے تھے اللہ نے شمِ ہدایت کے لیے کچھ فانوس بناے تھے ان فانوسوں سے توفانی ہوا کرو خود مڑ گیا اب اگر میں ان فانوسوں کے نام لینا شروع کروں تو آپ ایک ایک سے واقف ہیں کبھی شمِ ہدایت کے واسطے فانوس ابو طالب بنے کبھی شمِ ہدایت کا فانوس ختیجہ بنی کبھی شمِ ہدایت کا فانوس حیدر کرار بنے اور یہ شمِ ہدایت فانوس میں روشن رہی حکمِ خدا سے یہاں تک کہ حضورِ سرورِ کائنات نے ابو طالب و خدیجہ کی رہلت کے بعد مکہ چھول دیا اور مدینہ تشریف لے گئے اس لیے کہ ایک ہی سال میں بلکہ تین مہینے کے اندر اندر یہ دو بڑے سپورٹرز جو تھے یہ اٹھ گئے تھے یعنی جنابِ ابو طالب کی بھی رہلت ہو گئی اور جنابِ خدیجہ کی بھی رہلت ہو گئی اب اللہ کا حکم ہوا کہ ہمارے حبید وطن چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ کیوں میرے معبود کیا اپنے رسول کو تو مکہ میں محفوظ نہیں رکھ سکتا جو مدینہ بھیجوا رہا ہے توجہ سنیا گا اے میرے خدا اصلی محافظ تُو ہے کیا تُو اپنے حبید کی حفاظت مکہ میں نہیں کر سکتا جو مدینہ بھیجوا رہا ہے کہ میں ہر جگہ حفاظت کرنے بقادر ہوں مگر مجھے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جس نے میری راہ میں خدمتیں کی ہوں اس کی خدمتوں کا اقرار کیا جائے اگر میں محمد کو مکہ میں رہ کے بجائے رکھوں تو دنیا ابو طالب و خدیجہ کی خدمتیں بھول جائے گی سلامات بھیجدیں محمد واند مجھے ہو مجھے ہو مجھے ہو حیدی یا فزیل یا فزیل قبید مجھے ہو ، ، francہ انکور مجھے ہو ، حضور حجرت فرما کہ مکہ سے مدینہ چلے گئے اور یہ حجرت لا اقراحہ فی الدین کی تفسیر تھی کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے اگر تمہیں ہماری آواز نہیں پسند ہے اگر تمہیں ہمارا پیغام نہیں پسند ہے اگر تمہیں ہمارا فلسفہ حیات نہیں پسند ہے تو کوئی زبردستی تم پر نہیں ہے ہم تمہارا شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ انصاف سے بتائیے اس سے زیادہ اخلاق اور انسانیت کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری بات اور ہمارا پیغام اور ہمارا فلسفہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں حضور اپنا بتا نہ اپنا گھر اپنا شہر چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے مگر مکہ والوں کو مخالفوں کو دولت مندوں اور طاقتوروں کو قبیلے والوں اور جتھے والوں کو یہ بات پسند نہیں آئی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو اور برا ہوا کہ وہ یہاں سے چلے گئے اس لیے کہ یہاں تو ہم مخالفت کر کے روکے ہوئے تھے وہاں وہ دین پھیلائیں گے ہم کہاں ہوں گے نتیہ یہ ہوگا کہ وہ پیغام اور پھیلے گا لہذا اس کا انتظام کرو وہ انتظام انہوں نے یہ کیا کہ لشکر لے لے کے قتل رسول کے لئے گئے بدر میں گئے پہلی لڑائی بدر کی ہوئی پھر دوسری لڑائی احد کی ہوئی تیسری لڑائی خندق کی ہوئی ان تینوں لڑائیوں میں مکہ کے لوگ لشکر لے کے رسول اللہ سے لڑنے آئے فلسفہ جہاد بھی سن لیجے اس لیے کہ آج کی دنیا میں لفظ جہاد بہت بدنام ہو رہا ہے بدنام اس لیے ہو رہا ہے کہ جس نے چار آدمی جمع کر لیے جہاد کا نعرہ دے دیا ہم نہ صبح دیکھا نہ شام نہ دن دیکھا نہ رات جہاد جہاد ایک اسلامی عبادت کا نام ہے اسلامی عبادتوں کے لیے شرطیں ہیں قانون ہیں دستور ہیں نماز سبو کی باتا ہوں میں سولہ رکعت اللہ اکبر کہ یہ کیسی رہے گی سبو کی نماز دو رکعت ہوتی ہے سوہانہ وقت ہے عبادت کرنے کو دل چاہ رہا ہے بگر سولہ رکعت نہیں پڑی جائے گی میں محرم میں رمضان کیے لیتا ہوں محرم میں رمضان نہیں ہوگا میں رمضان میں حج کرنے جاؤں گا رمضان کے مہینے میں حج نہیں ہوگا معلومہ ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے عبادت میں اس اصول کے حتاب سے عبادت ہوگی حج ہے مگر ذلہچ کے مہینے میں ہے روزیں ہیں مگر رمضان کے مہینے میں واجب ہیں سبو کی نماز ہے مگر دو رکعت ہے اس میں بھی قائدیں ہیں قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے کپڑے پاک ہونا چاہیے آدمی باوضو ہونا چاہیے جگہ مباہ ہونا چاہیے جسم پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے یہ ساری کنڈیشنس لگی رہی ہے جد نماز ہوگی یہ نہیں ہے کہ میں اتھمو کر کے نماز پڑھ لوں کہ خدا تو ادھر بھی ہے تو جس کا جدھر دل چاہے ادھر مو کر کے نماز پڑھے یہ نہیں ہے نماز سارے مسلمانوں پہ واجب ہے اور نماز میں کوئی نرمی نہیں ہے مگر ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ کعبے کا ڈائریکشن کرا رہے اور کعبے کے ڈائریکشن کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہوگی جب آپ کی نماز صحیح ہوگی ورنہ اگر آپ نے جان پوچھ کے کعبے کے ڈائریکشن سے مو پھیرا تو آپ کی اسلام ہی سے خارج ہو جائیں گے اللہ نے اسی لئے لا مکان نے ایک گھر بنوایا اور یہ بتا دیا کہ اگر مکان سے بیت سے مو پھر جائے تو نماز نماز نہ رہے گی تو اگر اہلِ بیت سے دل پھر جائیں خلوات بر محمد خلوات بر محمد خلوات بر محمد خلوات بر محمد محمد خلوات بر محمد تو اس مسئلے کو آپ اچھے طریقے سے غور کر لیجئے کہ جہاد کیا ہے اور جہاد کا آرڈر دینے کے لیے آثاریٹی کون ہے جہاد کب ہوتا ہے ہمیں جہاد جہاد ہمائے دین کا جز ہے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے مگر جو کھڑا ہو جائے ہم اس کو مجاہد بھی نہیں مان سکتے ہمارے فروے دین کی لسٹ میں جہاد ہے اگر ہم جہاد سے بھنائی کریں گے تو ہم مسلمان نہیں رہ جائیں گے لیکن جو نعرہ دے دے جہاد کا ہم سر سے کفن بان کے نکل جائیں ہماری جان اتنی سستی بھی نہیں ہے جہاد ایک اسلامی عبادت ہے جہاد کے معنی ہے کوشش اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جد و جہد اسٹرگل اسی سے یہ لفظ جہاد بنا ہے کوشش جہاد کئی طرح کا ہوتا ہے جہاد بھی نفس ہے جہاد بالمال ہے جہاد بالقلم ہے جہاد بھی صحف ہے جہاد بھی نفس ہے آدمی اپنے نفس پہ جہاد کرے اس لیے کہ ایویل سپیرٹ اور برائیاں آپ کے اندر بھی چھپی بیٹھی ہیں اس کا مال کھالو اس کو زلیل کر دو اس کو نیچہ دکھا دو اس جہادات پہ قبضہ کر لو اندر جو طوفان اٹھتے ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں اور اندر جو سیلاب آتے ہیں اس کے اندر بڑے بڑے کشتیاں ڈوب جاتی ہیں تو جہاد بن نفس یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں آدمی اپنے نفس کے دیو کو زیر کرے اور ہمایہ آپ نے جہاد خالی میدان ہی میں نہیں ہوتا یہ سننے جہاں جہاں میری آباز جاتی ہے جہاد خالی میدان ہی میں نہیں ہوتا جہاد سبو سے شام تک ہوتا ہے ہما یہاں رات کے تھکے دو مڈلی سے پڑھ کے جا کے وہاں بیٹھے ماشاءاللہ ایک دو بجے ڈیڑھ بجے رات تک مومنوں نے جگایا پھر سوئے اب یہیں بازہ ہوتی ہے لورڈیس بیکر پر تو آنکھ کھلنا کم پر سریعہ واجب ہے سمجھئے ایسا نہیں کہ آنکھ لگی رہ جائے اب جو اٹھے تو سارا جسم تھکا وہاں نیند آ رہی ہے قیفیت خراب ہے تو آپ سمجھئے جہاد شروع ہو گیا اس لیے کہ دو طاقتوں نے لڑنا شروع کیا ایک طاقت کہتی ہے اٹھو نماز پڑھو نماز واجب ہے دوسری کہتی ہے کروٹ لے کے سو رہو بہت تھکے میں ہو یہ سمجھ لیجئے جو کہہ رہی ہے نماز پڑھو یہ لشکر اسلام ہے جو کہہ رہا ہے سو رہو یہ لشکر کفر ہے جو کہہ رہا ہے سو رہو یہ لشکر کفر ہے حسنہ جہاد شروع ہو گیا وہاں آدھا ہو رہی ہے یہاں جہاد ہو رہا ہے اب اگر ہم چادر پھیک کے اٹھو بیٹھے تو ہم نے نماز پڑھ لی تو لشکر اسلام فتحیاب ہو گیا لشکر کفر شکست کھا گیا اور اگر کروٹ لے کے سو گئے تو لشکر اسلام ہار گیا لشکر کفر فتحیاب ہو گیا تو ایک جہاد ہے اپنے نفس سے جہاد دوسرا جہاد ہے اپنے مال سے جہاد آدمی کو پیسے سے بھی بڑا پیار ہوتا ہے محنت سے کماتا ہے تو آسانی سے خرچ کرنے پر تیار نہیں ہوتا ہے یہاں مسجد بن رہی ہے وہاں امام بارگاہ بن رہی ہے وہ بچارہ غریب ہے مستحق ہے اس کو ضرورت ہے وہ بیمار ہے وہ آپ سے سوال کر رہا ہے اب اندر اندر ایک کیفیت ہے دے دیں ٹال جائیں اب اگر آپ نے پیسے دے دیئے تو لشکر اسلام کامیاب ہو گیا اور جیب میں پیسے بچا کے نکل گئے تو سمجھ لیجئے آپ تو جہاد بن نفس جہاد بال مال جہاد بالقلم نسرت حق میں جس نے لکھا اس نے جہاد کیا یہ قلم سے جہاد ہے جہاد باللسان حق بولیے جہاں بحق کہنے کی ضرورت و ماہاں حق کہیے مظلوم کو مظلوم کہیے ظالم کو ظالم کہیے قاتل کو قاتل کہیے مسلحات کا شکار ہو کے چھپکے نہ ہو جائیے یہ جہاد باللسان ہے زبان کے ذریعے جہاد من جملہ ان جہادوں کے ایک جہاد بھی صحیح ہے تلوار کے ذریعے جہاد تو تلوار کے ذریعے جہاد کب ہوتا ہے تلوار کے ذریعے ہر وقت جہاد نہیں ہوگا تلوار کے ذریعے اس وقت جہاد ہوگا جب اسلام کو ضرورت ہو تکیئے سمجھ لیجئے تلوار کے ذریعے اس وقت جہاد ہوگا جب اسلام کو ضرورت ہو اگر مسلمان کو ضرورت ہے تو وہ جہاد نہیں ہے اگر ملک گیری کے لیے ہو رہا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے اگر اقتدار پر قبضے کے لیے ہو رہا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے اگر سیاسی ادائم کی تکمیل کے لیے ہو رہا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے یہ اسلام کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے سنیے گا یہ جملہ اور اس کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا یہ اسلام کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ چودہ سو ورس کے طول تاریخ میں مسلمان کو جب حکومت ملی اس نے اس کا نام اسلام رکھا اور جب لڑنے نکلا تو اس نے اس کا نام جہاد رکھا جب مسلمان لڑے جب جہاد نہیں ہوتا اور جب مسلمان کے پاس پاور آئے جب اسلامی حکومت نہیں ہوتا اور ہمایات میں تو جہاد ہمیشہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اسلام کو ضرورت ہو اور مذہب چاہے ہماری قربانی اس وقت ہمارا فرض ہے کہ ہم سر سے کفن باندھ کے نکلے اس وقت ہمارا فرض ہے کہ ہم سر سے کفن باندھ کے نکلے اور دوسری بات بھی سن لیجئے اور اس کو بھی رکارٹ کر لیجئے ذہن میں کہ جہاد ہمیشہ ڈیفنسیو ہوتا ہے کبھی افنسیو نہیں ہوتا لیکن جتی آواز میری جا رہی ہو جتے بچے ہیں وہ اچھے طریقے سے سن لیں کہ جہاد جب ہوگا ہمیشہ ڈیفنسیو ہوگا کبھی افنسیو نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ افنسیو کیوں ہو جب لا اقراحہ فردین کا فارمولہ موجود ہے جب دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو ہم آپ کے دروازے پر تلوار لے کے کیوں چڑھیں جب کوئی جبر نہیں ہے تو ہم آپ کے دروازے پر تلوار لے کے کیوں چڑھیں لہذا جہاد ہمیشہ ڈیفنسیو ہوتا ہے کبھی جہاد افنسیو نہیں ہوتا اور ہماری فقہ میں فقہ جعفری میں جہاد کا آرڈر صرف امام معصوم دے سکتا ہے غیر کو حق نہیں ہے جہاد کی اجازت دینے کو یہ سمجھ لی جو ہے ہاں اگر کوئی حملہ آور ہو جائے ہم پر ہم مجبور کر دے تو مراجع غیبت امام میں جو فرائض انجام دیتے ہیں وہ انجام دیتے ہیں کوئی ایک دوسری مند دے لیکن ویسے شروع کرنے کی بات جو ہے وہ ہمیں شاہ امام میں معصوم کی جگہ سے اور کیا آپ نے اور اب آپ دیکھئے کہ جہاد اسلامی جہاد کی تصویریں وہ خود ساختہ جہادی تنظیمیں نہیں بنیں گی جن کا جب دل چاہا انہوں نے جہاد شروع کر دیا اسلامی جہاد کا نمونہ جو بنے گا وہ حضور سرور کائنات کی صیرت پاک بنے گی تو اب آئیے میں آپ کو پہلے تو قرآن پاک میں جہاد کی آیت سنا ہوں کہ جہاد کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے اور جہاد کرنے والے کے لیے جو تلوار لے کے میدان میں نکلتا ہے کیا کنڈیشنز رکھی ہیں ارشاد ہو رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ و جاہدوا فی سبیلہی لالکم تفلہون یہ قرآن پاک کی آیت ہے اس کے اندر ذکر جہاد ہے اور اس کے اندر جہاد کی اب پورا فرمولہ موجود ہے اب آپ میرے ساتھ عیسائے مبارکہ پر غور کیجئے ارشاد رب العزت ہوا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ایمان والے کون ہوتے ہیں پہلی کنڈیشن پہلی کنڈیشن جن سے ایڈریس کیا جا رہا ہے جن سے بات کی جا رہی ہے کون لوگ ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو جن کے بعد ایمان موجود ہے یعنی وہ لوگ جن کے عقیدے پہلے سے ٹھیک ہیں آمنوا کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے پاس ایمان موجود ہے ان کے عقیدے پہلے سے ٹھیک ہیں یا ایوہ الذین آمنوا تو پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو جہاد کو جائے اس کا عقیدہ تو پہلے ہی سے ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کو مومن ہونا چاہیے پہلی بات اب آئیے دوسری بات اتقو اللہ اللہ سے ڈرو تقوی الہی اختیار کرو متقی بنو پرہیزگار بنو ایمان جو ہے وہ عقیدے کی طرف اشارہ کرتا ہے تقوی جو ہے وہ عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی ایمان تو تمہارے سینے میں موجود ہی ہے مگر اپنے کیریکٹر کو ٹھیک کرو اپنے چال چلن کو ٹھیک کرو اپنی عادتوں خسلتوں کو ٹھیک کرو اپنے اندر خوف خدا پہدا کرو اپنے اندر تقوی پہدا کرو ایک متقی انسان بنو تم یا ایوہا اللہین آمنو اتقو اللہ اب یہ دو اسٹریج ہوئے یعنی ایک مسلمان جو مومن بھی ہے اور پرہیزگار بھی ہے اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے اور اس کا عمل بھی صحیح ہے ابھی بھی جہاد کی پرمیشن نہیں ملی کردار بھی صحیح ہے اس کا اور عقیدہ بھی صحیح ہے اس کا دولوں چیزیں ٹھیک ہیں ایمان بھی ہے اس کے پاس اور عمل بھی اس کا ٹھیک ٹھاک ہے چال چلن بھی اس کا بہت امدہ ہے اب اس کے بعد تیسری کنڈیشن لگی وابتغو الہ الوسیلہ اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ ڈونڈو یہ وسیلہ کیا چیز ہے جب مومن ہو گیا متقی ہو گیا تو اب وسیلہ کیا ہے یہ ہے اسلام میں صحیح لیڈرشپ صحیح لیڈرشپ کی تلاش کرو جب کوئی آدمی مومن ہو جائے متقی ہو جائے اور صحیح رہبر اس کو مل جائے اب اجازت ہے کہ جہاد کرو یہ نہیں ہے کہ جس کا جب سمجھ میں آیا وہ جہاد کے لئے تیار ہو گیا اور جس کو جب سمجھ میں آیا وہ تلوار لے کے گھر سے نکل پڑا کہ ہمیں جہاد کرنا ہے اتق اللہ وابتغو الہ الوسیلہ وجاہدو فی سبیلہ اور اب اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرو لَا لَكُمْ تُفْلِهُونَ تاکہ تُمْ فَلَا فَاجَو اب آئیے رسول اللہ کی زندگی میں اور حیاتِ طیبہ میں جو جہاد ہوئے وہ تمام جہاد جو تھے وہ ڈیفینسف تھے اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تو بمبئی میں رہنے والے ہر بچے کی سمجھ میں بات آ جائے گی مگر میری مجلس بمبئی کے باہر بھی سنی جاتی ہے لہذا میں ان کے لیے یہ جملہ کہہ دوں کہ میں جس علاقے میں یہ مجلس پڑھنا ہوں یہ بمبئی میں بھنڈی بازار کا علاقہ کہلاتا ہے اور باندرہ جو ہے وہ تقریباً یہاں سے پندرہ سولہ کلومیٹر دور ہے یہ آپ کے لیے نہیں پڑھنا ہوں یہ ان بچوں کے لیے پڑھنا ہوں جو مجھ کو ملک سے باہر سن رہا ہے یہ لیے کہ انٹرنیٹ سے یہ باہر جاتی ہے مجلس باندرہ جو ہے وہ یہاں سے چودہ پندرہ کلومیٹر دور ہے میں جہاں مجلس پڑھنا ہوں یہ بھی ایک مسجد ہے جس میں مجلس پڑھنا ہوں اور باندرے کی بھی ایک بڑی مشہور مسجد ہے جو باندرہ مسجد کہلاتی ہے میں رہتا ہوں اس مسجد کے پاس جو بھنٹی بادار میں ہے جس کا نام ایرانی مسجد ہے اور میرا مخالف رہتا ہے باندرہ مسجد کے پاس تو اگر لڑائی ایرانی مسجد کے علاقے میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے وہ باندرہ سے چل کے لڑنے کے لیے یہاں تک آیا تو میں اپنے گھر سے نکلا اور اگر علاقے باندرے کے علاقے میں لڑائی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے چل کے گیا تب وہ اپنے گھر سے نکلا رسول اللہ کے زمانے میں جو تین لڑائیاں ہوئیں کفار قرش سے اہت کی لڑائی بدر کی لڑائی خندق کی لڑائی یہ تینوں لڑائیاں مدینے کے آس پاس ہوئیں ہیں اور مکہ سے دور ہوئیں ہیں اس کا مطلب یہ کفار جو ہے وہاں سے چل کے لڑنے کے لیے آئے جب رسول مجبور ہوئے تو ڈیفنس کے لیے گھر سے نکلیں جو لوگ حج کے شرف سے مشرف ہو چکے ہیں وہ جنگ خندق کی جگہ جہاں مسجد فتح ہے اور سب مساجد والی جگہ جو ہے وہاں پہ جنگ خندق ہوئی تھی اور میدان احد یہ تو دونوں مدینے ہی کے اندر ہیں اب سمجھئے مدینے شہر بڑھ گیا ہے تو اب تو سٹی کے اندر ہی اندر ہے جو لوگ حج کو جا چکے ہیں وہ واقعی میں مدینے شریف میں جا کے دیکھا ہوں اور اگر آپ ٹیکسٹ کر لیجئے تو وہ آپ کو بدر کا میدان بھی نکھا دے گا لے جا کے جو مدینے کے قریب ہے وہ مکہ سے بہت دور ہے تو عزیدانِ گرامی یہ لڑائیاں جو ہوئی ہیں یہ مدینے کے آس پاس ہوئی ہیں وہ مکہ سے دور ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد جو ہوا ہے وہ ڈیفینسیو ہوا ہے افینسیو نہیں ہوا ہے اب اس کے اندر ایک کوششن ضرور دماغوں میں کل بلا رہا ہوگا کہ خیبر کی لڑائی وہ تو لشکر لے کے گئے وہاں تو دیکھیں ڈیفینسیو ہونے کا ہر مرتبہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھری میں بیٹھے رہے ہیں ڈیفینسیو وہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ آدمی مجبور ہو جائے خیبر کی پوزیشن یہ تھی کہ وہاں پر یہودیوں کے مضبوط قلعے تھے اور وہ اس کے اندر رہتے تھے اور وہیں قریب سے راستے گزرتے تھے اکہ دکہ مسلمانوں کو وہ مار لیا کرتے تھے اور ان کا سامان لوٹ لیا کرتے تھے ان کو بار بار واند کیا گیا کہ یہ حرکت نہ کرو یہ حرکت نہ کرو راستوں کو پرام رہنے دو اور یہ جو تم مسلمانوں کو اکہ دکہ آدمیوں کو فکڑ لیتے ہو مار ڈالتے ہو لوٹ لیتے ہو یہ حرکت نہ کرو وہ نہیں مانے تو وہ تو قیامت تک اپنے گھر سے نکل کے نہ آتے اور اکہ دکہ آدمیوں کو دو جار آدمی جا رہے ہیں چار شیئے آدمی جا رہے ہیں ایک دو آدمی جا رہے ہیں انہوں نے نکلے ہو نکل کے انہوں نے مار لیا جو کوئی سامان دھولے لیا تو اگر یہ صورتحال رہتی تو وہ تو کبھی لڑنے کے لیے مدینہ تک نہ آتے وہ اتنے نہ سمجھ تھوڑی تھے کہ وہ اپنا گڑھ اور اپنا ڈھکانہ چھوڑ کے وہاں آئیں گے ان کو جو کچھ کرنا تھا وہ اپنے وہیں ستایا کرتے تھے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کی سر کو بھی کی جائے اور ان کو کچلا جائے تو رسول اللہ ان کو کچلنے کے لیے ان کی اس بدامنی کو ختم کرنے کے لیے اور راستوں کو محفوظ کرنے کے لیے اور امن و امان کو اور لائن ایڈر کو مینٹین کرنے کے لیے وہاں کے اوپر لشکر لے کے لئے تو یہ لڑائی جو خیبر کی لڑائی ہوئی ہے اس کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ ماذا اللہ اوفنسیو ہو کے گئے تھے بلکہ آپ وہ بھی وہ بھی ڈیفنسیو پوزیشن تھی کہ جس کے اندر جا کے آپ نے لڑائی لڑی ہے اور عزیزانِ گرامی مذہب میں اور دنیا میں فرق ہوتا ہے توجہ سنیا گا نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے قائدے اور ہیں لیکن جب آپ انڈیا نیکس ارزائز کر رہے ہیں تو بھلے شکل ملتی جلتی ہو مگر وہ قانون نہیں لاغو ہوں گے جو نماز میں لاغو ہوتے ہیں لڑائی جنگ دو آدمیوں دو گروہوں دو ملکوں دو خاندانوں کے ٹکرا جانے کا نام ہے جہاد ایک اسلامی عبادت کا نام ہے ایک آدمی نماز پہتا ہے تو اس کو نماز کے قائدے قانون آپ ضرف کرنا پڑھیں گے ایک آدمی برزش کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی قائدہ قانون نہیں لاغو ہوگا کہ اس کا مو قبلے کی طرف ہو کہ پیٹ قبلے کی طرف ہو کہ سورج نکلا آئے کہ سورج نہ نکلے ایسے کوئی قانون قائدے نہیں لاغو ہوں گو آپ جہاد کا فلسفہ سمجھئے کیا ہے؟ فلسفہ ایک کردار کیا ہے جہاد کا؟ فلسفہ ایک کردار یہ ہے کہ جنگی اصول سے طاقتور دشمن کو قابو پا کے چھول دینا غلط ہے مولا علی نے نہائی طاقتور دشمن کو زیر کیا اور جب اس کے سینے پہ بیٹھے تو دور سے کھڑاوہ لشکر اسلام یہ دیکھ رہا تھا کہ اب علی اس کا سر کاٹیں گے کہ ایک مرتبہ علی اس کے سینے سے اتر آئے اب لوگوں کو حیرت ہوئی تاریخ لکھتی ہے بعض لوگ رسول تک پہنچے کہا یا رسول اللہ دیکھا آپ نے علی نے کیسی غلطی کی اتنے بڑے دشمن پر قابو پا کے چھول دیا اب ہم ہوتے تو نہ چھولتے تو رسول نے کہا جب آئے تو پوچھے لینا ان سے کیوں جھول دیا خدا تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اس کا سر کٹا جب آئے پلٹ کے تو لوگوں نے پوچھا کہ یا علی یا آپ نے کیا کیا تھا کہا بھئی بات یہ تھی کہ اس نے مجھ سے ایک بدتمیزی کی اور ایسی بدتمیزی کی کہ مجھے غصہ آ گیا تو جب غصہ آ گیا تو میرا نفس شریک ہو گیا اور میں تو ایک عبادت میں تھا تو نفس کی شرکت کے ساتھ عبادت باطل ہو جاتی لہذا میں اتر گیا سینے سے جب وہ قیفیت میری ختم ہو گئی تو میں نے رضا خدا کے لئے یہ عمل انجام دیا عزیزانِ گرامی اب اس فلسفے کو سمجھئے کیا ہے دیکھئے اگر آپ کہیں سے تھکے وے آ رہے ہیں اور آپ کے مو کا گرد پڑی بھی ہے تو آپ یہ سوچ کے وضو کریں کہ چلو دونوں کام ہو جائیں گے مو بھی دھل جائے گا وضو بھی ہو جائے گا تو یہ وضو صحیح نہیں ہے آپ اس مینان سے چار چھے جنلو ڈال کے اپنا مو خوب دھو لیجے جب آپ کا مو دھل جائے جھنڈا ہو جائے تب وضو کیجئے تو وضو کیجئے قربتان اللہ کوئی آدمی تھے ان کو ذرا ویٹ زیادہ تھا ہوور ویٹ تھے ڈاکٹر کہہ رہا تھا ویٹ ٹریڈیوز کیجئے ارے کہنے کے رمضان آ رہا ہے ہم روزے رکھیں گے تیسوں ڈائٹنگ آٹومیٹیکلی ہو جائے گی تو بھئیہ یہ ڈائٹنگ کے لیے رمضان نہیں ہے اگر آپ ڈائٹنگ کی نیت سے روزے رکھ رہے ہیں تو وہ روزے صحیح نہیں ہیں اگر آپ مودھونے کی نیت سے وضو کر رہے ہیں تو وضو صحیح نہیں ہے یعنی اسلامی عبادت میں جہاں اپنا نفس شامل ہو جائے توجہ فرمائی آپ نے وہاں عبادت صحیح نہیں رہتی آپ سمجھئے آپ کہ یہ کیا معاملہ ہے تو مولا علی نے جہاد کی تصویر دکھائی کہ تو کوئی جہاد اس کا نام ہے اب مان لیجئے کہ ورزش ہو رہی ہے اور میں آگیا ارے اثر صاحب آگیا آگیا آپ نے ورزش چھوڑ دی مجھ سے باتیں کرنے لگتے اور ظہر کی نماز پڑھ لیتے ایک رکعت پڑھی تھی اور میں آگیا تو اب کیا جائز ہے کہ آپ میتہ مل جائیں نماز ختم کر کے بات کیجئے کوئی صاحب بھی آ جائیں باکشاہ سلامت آ جائیں آجائیں بیٹھے رہیں گے ہم اللہ کی نماز میں ہیں تو دیکھیں جنگ کے اصول اور ہوتے ہیں جہاد کے اور ہوتے ہیں میدان جنگ میں اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے ہٹنا جائز ہے جہاد میں جائز نہیں ہے چنانچہ میں آپ کو بلکل نئی بات سناتا ہوں کہ دنیا میں آرمی کا یہ اصول ہے کہ جو غلطی کرتا ہے ایکسپلینیشن اس سے کال ہوتا ہے آرمی کیا دنیا کے ہر جگہ کا یہ اصول ہے کہ جس نے غلطی کی ایکسپلینیشن اس سے کال ہوگا اسلام میں کام الٹا ہوا جب جنگ احد میں لڑائی کا نقشہ بگڑ گیا اور لوگ میدان چھوڑ چھوڑ کے ہٹ گئے تو اکیلے علی تھے جو نہیں ہٹے توجہ چاہتا ہوں اکیلے علی تھے جو نہیں ہٹے جب جنگ ختم ہو گئی تو رسول کو یہ چاہیے تھا کہ جانے والوں سے ایکسپلینیشن کال کرتے کہ تم کیوں چلے گئے انہوں نے ان سے کچھ کہا ہی نہیں وہ علی سے پوچھتے ہیں یا علی تم کیوں نہیں گئے ہرے حجیب و غریب صاحب یہاں الٹا معاملہ ہے جو نہیں گیا اس سے پوچھا جا رہا ہے تم کیوں نہیں گئے یا رسول اللہ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہا پوچھ اس لئے راؤں کے جواب یہی دیں گے کوئی جواب دے گا نہیں کہا یا علی تم کیوں نہیں گئے حضرت جہاد کے لئے سنیے گا اس لئے کہ رسول نے بھیجائے لڑنے کے لئے رسول لڑوا رہے ہیں علی لڑا رہے ہیں اب اس کو جہاد جو نہ کہے وہ مسلمان نہیں رسول کا آرڈر ہے وہ امام لڑا رہا ہے اب بات میں وہ پوچھتے ہیں یا علی سب چلے گئے تم نہیں گئے ان نے جواب دیا عجب جواب ہے یہ ہے اسلامی عبادت یا رسول اللہ آقفر و بادل ایمان یا رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا یہ اسلام کی تاریخ کے دو بہت بڑے لوگوں کی بات ہے ایک رسول اور دوسرے ان کے داماد اور خلیفہ علی یہ ان کے درمیان کی گفتگو ہے کیوں پوچھتے ہیں تم گئے کیوں نہیں اور یہ کہتے ہیں آقفر و بادل ایمان کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا اب دنیا میں جس کا دل چاہے جہادی تنظیم بنائے مگر اتنا کلیجہ پیدا کر لے کہ میدان میں اگر آ جائے تو بھاگے مگر اتنا کلیجہ پیدا کر لے مگر اتنا کلیجہ پیدا کر لے موہمل باوالی ملال پنجے چلی صلی اللہ باوالی ملال پنجے چلی صلی اللہ کہ اسلام نے جس کو ہولی وار کہا اس کو دشمنہ نے اسلام آج انہولی وار کہکے بدنام کر رہے ہیں کبھی تھنڈے دل سے سوچئے سیاسی اغراض و مقاصد کے لئے لڑنے والے ضرور لڑیں میں ان کے ان معاملات میں کوئی کمنٹ کرنے پتہ یار نہیں ہوں مگر پلیز اسلام کا نام استعمال نہ کی دنیا میں لوگ لوگتے ہیں دنیا میں تنظیمیں بنتی ہیں دنیا میں لوگ مخالفت کرتے ہیں دوسرے کی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس کا حق مارا جائے جس پر ظلم ہو جس کو اقتدار میں حصہ نہ ملے ٹھیک ہے وہ حصہ لینے کے لئے برس اقتدار سے ٹکر لیتا ہے یہ صدیوں سے دنیا میں ہوتا آیا ہے لیکن پلیز اس کے لئے لفظ اسلام اگر نہ استعمال کریں تو دین خدا پر بڑا احسان ہوگا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے جہاد نہ ہر روز جہاد ہوتا ہے جہاد حسین نے کربلا میں کیا کیا دنیا سمجھے گی جہاد کو جب جہاد ہوتا ہے تو بہتر صدیوں پہ بھاری پلتے ہیں جب جہاد ہوتا ہے تو بہتر لاکھوں کا لشکر راؤن دیتے ہیں جہاد کا نقشہ دیکھنا ہے تو کربلا میں آئیے جہاں بچے جوان بھوڑھے تین دن کی بھوک تین دن کی پیاس لیکن خدا کی قسم لشکر اس طرح بھوک پیاس میں زندگی سے سیر کہ بقول میرنیس پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہوتو پر سابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زبا ہوتو پر ایسے ہوتے ہیں مجاہد جن کا کردار جن کی سیرات جن کا عمال جہاں برستے تیروں میں نمازیں ہوتی ہیں جہاں تلواروں کی بارش میں اور گھمزان کی لڑائیوں میں عبادت خدا میں سر جھکائے جاتے ہیں ہماری جانِ نصار ہو جائیں ان سپاہیوں کو کون سمجھے کہ جہاں چھ مہینے کا بچہ تیر کھا کے مسکراتا ہے جہاں سترہ دن کے بیاہے کی ماں رات بھر اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا کل قربانی آلِ محمد کا دن ہے دیکھو سر کٹانے میں کوئی کمزوری نہ دکھا دینا یہ بنی حاشم نہیں ہیں وہ اب ابن عبداللہِ قلبی کی شادی کو صرف سترہ دن ہوئے تھے ارمانوں بھرے بیٹے کی شادی ہوئی لیکن ماں نے جب دیکھا حسین نرغہِ آدھا میں ہیں تو کہا بیٹا حسین پہ سر کو نسار کر دے رات بھر بیٹے کو سمجھایا اور آشور کے دن بہادر بیٹا خوب لڑا اور زخموں سے چور ہو کے جب سر سے پہرتہ خون میں نہا چکا تھا تو ماں سے ملنے آیا ماں نے اپنے لال کو سر سے پہرتہ خون میں ڈوباوا دیکھا جوان بیٹا ماں سے پوچھتا ارزیت ہے یا اممہ اے مادرِ گرامی آپ مجھ سے راضی ہوئیں کھا نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی تیرے جسم پہ سر ہے اب یہ سر کٹ جائے گا جب راضی ہوں گی کہہ لیجئے جوان بیٹے کی ماں تھی اب آئیے تاریخ لکھتی ہے ادھر مسلمت نے اوسجا کی میت ان کے خیمے کے دروازے پہ آئی ادھر خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک چھوٹا سا بچہ نکلا جس کی کمر میں تلوار بندی تھی جو زمین پہ ٹکرا رہی تھی حسین نے بچے کو پیار سے دیکھا کہا بچے خیمے میں چلا جا تیری ماں کے لیے تیرے باپ تغم بہت ہے یا بیٹا خیمے کے اندر جا بچے نے ہاں چھوڑے مولا میری ماں ہی نے تلوار بان کے بھیجا ہے مولا میری ماں ہی نے تلوار بان کے بھیجا ہے پیجے سے کنیس کی آوازہ یاقہ حدیارت نہ کیجے گا اتنا مجبور کیا حسین نے سل جھکایا لڑنے کی اجازت ملی چھوٹا بچہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے چلا رہا ہے کچھ ظالموں کو اس نے قتل بھی کیا ذرا دیر میں لوگوں نے گرا کے ماں کے سامنے اس کو زفا کر دیا سر لے کے ماں کی طرف پھیک دیا ماں نے سر کو اٹھایا مو با مو رکھا یہ نہیں کہتی مجھے بلالے یہ نہیں کہتی ویران ہو گئی یہ نہیں کہتی اب کیا کروں گی زندہ رہ کے کہا مرحبا میرے لال تُو نے مجھے فاطمہ سے سرخرو کر دیا میں کہا مرحبا ماؤ اثرِ عشور کو آؤ حسین اکیلے ہیں کوئی نیزہ مارتا ہے کوئی تلوار